ریزرویشن ایشو ہے اس پر بات ہونی چاہیے کیونکہ ریزرویشن سے ہی غریب لوگوں کو بھارت کے کانسٹیوشن آرٹیکل 15 اور 16 کے تحت کالیجز میں گورنمنٹ کی نوکری میں میڈیسن ڈاکٹر میں انجینئرنگ میں ایم بی اے میں ایم سی اے میں لاک کالیج میں یہ سب ان کو کوٹا ملتا تھا 4 پرسنڈ کا بھارت کے پدان منتری تو نہیں پسند کرتے کہ مائنورٹی ریزرویشن ہو مسلم ریزرویشن ہو ان کو تخلیف ہوتی ان کی پاٹی کو کہ کوئی غریب کا بچہ ڈاکٹر بن جائے کوئی بیوہ کی بیٹی کلیکٹر بن جائے ان کو پسند نہیں ہے یہ ہمیشہ چاہتے کہ ہم پمچھر کی دکان پہ رہے ہم فروڈ کی بندی لگا کے رہے ہم چھوٹے چھوٹے دکانوں میں کام کرے اور پوری زندگی ہماری غربت میں بسر ہو جائے اور کیوں کہہ رہا ہوں وہ رہا آپ کو انگریزی کا ایک وارڈ ہے انٹر آپریٹیبلیٹی آنے اگر میرے دادا ان کی عمر میں ان کے زمانے میں اگر ہزار روپیے کماتے تھے تو دادا کا بیٹا کم سے کم پندرہ سو دو ہزار روپیے کمانا تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے ہمارے ملک میں دلیت آدی واسیوں کا ڈیولپمنٹ ہوا اگر کوئی دلیت کے والد دادا ان کے ہزار روپیے کماتے تھے تو آج ان کا پوتا دو ہزار روپیے کمارا ہے مگر اگر کسی کا پوتا دادا سے کم کمارا ہے تو بھارت کا مسلمان یہ ڈیٹا ہے اس کا ڈیٹا ہے اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا اگر کوئی کر رہا ہے تو بولو میں تیار ہوں تمہارے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کو مگر اس پہ بات نہیں کریں گے اور کرنا ٹکا کہ اب سنکیک سماج مسلمانوں کو جو بی جے پی نے ریزرویشن نکالا اور عمید شاہ جو کلیجہ پھار پھار کر بول رہے ہیں ریلیجن پہ نہیں مل سکتا عمید شاہ صاحب کیوں جھوٹ بولتی آپ کرنا ٹکا کہ مسلمز کو ریزرویشن ان کے سوشل ایڈوکیشنل بیکپورڈ نس کے اوپر دیا جا رہا ہے اور اس کا ایمپریکل ڈیٹا ہے ریپورٹ ہے جب دیوے گوڑا صاحب چیف منسٹر تھے یہ ایک جھوٹ بولیتے ہیں اب کانگریس پارٹی اس پر بھی نہیں بولتی نہیں نہیں ہم بول دیئے نا آئے تو کریں گے آئے تو نہیں تم آئیڈالوجیکلی بی جے پی کے خلاف ہے یا نہیں بولو ہم کو موسیقی